عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہن استعین و ہوا خیل مؤین آج یہ سیوتی کا چھتا درس ہے سیوتی سے اول کے چھتا درس ہے سترہ نمبر صفحہ ہے اور صفحہ کا پہلا شیر ہے الاسم منہو معربن و مبنی لشابہ من الحروف مدنی یہ پہلا شیر ہے اس صفحہ کا اور جناب شارح فرما رہا ہے کہ یہ معرب اور مبنی کا باب ہے اسم میں سے بعض اسماں معرب ہوتے ہیں اور اپنی اصل پر ہوتا ہے اور اصل کے متعلق سوال نہیں ہوتا جب بھی کوئی کلمہ خلاف اصل آئے گا تو پھر سوال ہوگا کہ یہ خلاف اصل کیوں استعمال ہوا ہے اسم کی چونکہ اصل معرب ہے لہٰذا معرب کے متعلق کوئی سوال نہیں ہے اسم جب مبنی ہوگا تو مبنی کے متعلق سوال ہوگا کہ خلاف اصل اسم کیوں استعمال ہو رہا ہے جناب صاحب الفیہ کہتے ہیں کہ اسم جو ہے مبنی ہوتا ہے لشابہن شباہت کی وجہ سے کہ جو شباہتِ حرفی پائی جائے گی اس میں اور وہ شباہت حرفی مدنی ہوگی شباہتِ حرفی مدنی اسم کو اپنی اصل سے نکال کر مبنی بنا دیتی ہے دیکھیں سب سے پہلے شباہت کی دو قسمیں ہیں شباہتِ مدنی اور شباہتِ غیرِ مدنی ہیں شباہتِ مدنی اسم کو مبنی بنائے گی شباہتِ غیرِ مدنی اسم کو مبنی نہیں بنا تھی کیا ہے شباہتِ مدنی کہتے ہیں کہ شباہتِ مدنی وہ ہوتی ہے کہ اسم کی حرف کے ساتھ شباہت پائی جائے اور اس شباہتِ حرفی کے کوئی چیز آ کر معارض اور متصادم نہ ہو اگر ادھر سے اسم میں شباہت پائی جائے ادھر سے خواہ سے اسم میں سے کوئی خاصہ اسم آ کر اس شباہت کو مؤثر ہونے کے معنی نہ ہو تو وہ ہوگی شباہتِ مدنی جیسے مثال دیتے ہیں کہ کلمیں یہاں پر من ہے یہ بزاتِ خود اسم ہے اور اسم کی اصل مورب ہے لیکن چونکہ یہ حرف کے ساتھ شباہتِ معنوی رکھتا ہے استفہام حمزہ استفہام کے معنی کا متزمن ہوتا ہے معنی استفہامیہ لہٰذا یہ شباہت کی وجہ سے یہ کیا ہوتا ہے مبنی بن جاتا ہے اگر شباہت اسم کی حرف کے ساتھ پائی جائے اور اس شباہت کے ساتھ آ کر کوئی اسم کا خاصہ آ کر متصادم ہو جائے اور اس شباہت کو اپنا اثر نہ دکھانے دے اور اسم کو مبنی نہ ہونے دے تو کہیں گے یہ خاصہ اسم آ کر اس شباہتِ حرفی کے ساتھ معارض اور متصادم ہو گیا ہے شباہت تقاضی کرے گی کہ اس کو مبنی ہونا چاہیے وہ خاصہ اسم تقاضی کرے گا کہ اس کو مورب ہونا چاہیے جب دو متقاضی آپس میں آ کر تعارض اور تصادم کریں گے جب دو چیزیں آپس میں معارض ہوں دونوں کو ساکت مانیں گے دونوں کو اثر نہیں دیں گے اور وہ کلمہ اپنی اصل کی طرف پلٹ جائے گا اور اسم کے اصل کیا ہے مورب ہونا ہے لہذا اسم شباہتِ غیرِ مدنی کے ہوتے ہوئے مورب ہی رہے گا مبنی نہیں بنے گا اب شباہتِ غیرِ مدنی کی مثال دیتے ہیں مثلا کہتے ہیں کلمہ ایو استفحام حمزہ استفحام یا حرف شرط کا متضمن معنی حرفی کا متضمن ہونے کی وجہ سے شباہتِ مانوی رکھتا تھا ایو کلمہ ایو حرف کے ساتھ شباہتِ مانوی رکھتا تھا لہذا اس شباہت کے آ کر ایک چیز معارض اور متصادم ہو گئی ہے اور وہ لازم الاضافہ ہونا ہے اضافت یا لازم الاضافہ ہونا یہ اسم کا خاصہ ہے ادھر سے حرف کے ساتھ شباہتِ مانوی رکھتا ہے اس شباہت کے معارض ہے اسم کا خاصہ لازم اضافہ ہونا شباہت اور لازم الاضافہ ہونا آپس میں متعارض ہیں اور جب دو چیزیں آپس میں متعارض ہوں تساکتہ دونوں کو ہم ساکت مانیں گے نہ اسم کو مبنی ہونے دیں گے اور نہ ہی خاصہ اسم کا تقاضہ پورا کریں گے اور کہیں گے کہ اس کے وجہ سے یہ مورب ہے بلکہ دونوں کو ساکت مانیں گے اصل میں دیکھیں کہ اسم کیا ہے اصل میں اسم کیا ہے مورب ہے لہٰذا کل میں ایو شباہت رکھتا ہے عرف کے ساتھ لیکن شباہتِ غیر مدنی ہے شباہتِ غیر مدنی اسم کو مبنی نہیں بناتی ہے یہ تھا کہ اسم سے بعض اسم جو ہے مورب ہوتے ہیں اور بعض مبنی ہوتے ہیں کیوں اسم مبنی ہوتا ہے چونکہ وہ حرف کے ساتھ شباہت رکھتا ہے اور شباہت بھی مدنی رکھتا ہوگا تو وہ شباہتِ مدنی اسم کو مبنی بنا دے گی اب ہے کہ ایک سوال ہے اور وہ سوال یہ ہے اس عبارت میں یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہتا ہے وَيَقْفِ فِي بِنَعِ الْإِسْمِ شَابَهُ هُو بِالْحَرْفِ مِنْ وَجْهِنْ وَاہِدٍ کافی ہے اسم کے مبنی ہونے کے لیے کہ وہ حرف کے ساتھ ایک شباہت پیدا کر لے حرف کے مشابہ ہونا کسی وجہ سے شباہتِ حرفی کا ہونا اسم کو مبنی بنا دیتی ہے مبنی ہونے کے لیے شباہتِ حرفی کافی ہے بِخِلافِ مَنْ اِسْصَرْفِ کہتے ہیں یہ بات مَنْ اِسْصَرْف کے خلاف ہے اگر اسم غیرِ منصرف ہے تو غیرِ منصرف بننے کے لیے اسم میں دو سببِ مَنْ اِسْصَرْف پائے جائیں یعنی دو جہاتوں سے اسم فیل کے ساتھ شباہت پیدا کرے گا تب غیرِ منصرف ہوگا ایسا کیوں ہے؟ مبنی ہونے کے لیے حرف کے ساتھ ایک شباہت کافی ہے لیکن اسم کو غیرِ منصرف ہونے کے لیے فیل کے ساتھ دو قسم کی شباہت دو قسم کے اسبابِ منصرف پائے جائیں ایسا کیوں ہے؟ جنابِ ابنِ حاجب نے اپنی کتابِ عمالی میں یہ بیان کیا ہے اس کی وجہ بیان کیا ہے اس کی علت بیان کیا ہے کہ اسم جب حرف کے ساتھ شباہت پیدا کرے تو اس وقت جو ہے یہ شباہتِ حرفی اسم کو اسمیت سے دور لے جاتی ہے اور اسم کو حرف کے قریب کر دیتی ہے شباہتِ حرفی چونکہ اسم اور حرف میں کسی قسم کی وجہِ اشتراک نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ دونوں جو ہے جن سے عام ہیں یعنی اسم بھی جن سے عام یعنی کلمہ ہے اور حرف بھی ایک کلمہ ہے کلمہ ہونے میں جو ہے مناسبت ہے اس کے علاوہ اور کوئی مناسبت نہیں ہے جبکہ اسم کی فیل کے ساتھ ایک شباہت کافی اور ایک سبب منصرف کافی نہیں ہے کیوں اس لیے کہتا ہے کہ اسم اور فیل میں اتنی بود اور دوری اور اتنا فاصلہ نہیں ہے کیوں اس لیے کہ جس طرح اسم کلام کا رکنِ امدہ واقعہ ہوتا ہے اسی طرح فیل بھی کلام کا رکنِ امدہ یعنی مصند واقعہ ہوتا ہے لہٰذا رکنِ کلام کلام کا امدہ رکن ہونے میں دونوں مشترک ہیں لہٰذا پہلے بھی اتنی دوری نہیں ہے لہٰذا اسم کو اسمیت سے دور کرنے کے لیے اور فیل کے قریب کرنے کے لیے ایک اور شباہت بھی ہونی چاہیے دو شباہتیں ہوں تو اسم سے دور ہو کر فیل والا رنگ اور حکم لے لیتا ہے فیل پر کسرہ اور تنوین داخل نہیں ہوتی لہٰذا اسم کے جو ہر فیل کے ساتھ دو سبب اور دو شباہتیں گویا کہ پیدا کر لے گا تو وہ اسم ہو جائے گا غیر منصرف اور اسمیت سے دور ہو جائے گا یہ ابن حاجب نے اپنی کتاب عمالی نے عمالی میں ذکر کیا ہے اور اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں وَفُوْهِمَاوْ مِنْ حَسْرِ الْمُسَنِّفِ اِلَّتَ الْبِنَعِ فِي شِبْحِهِ الْحَرْفَ فَقَتْ مُسَنِّف نے شیر میں کہا ہے کہ اسم مبنی ہوتا ہے لے شابہن شباہت کی وعدہ سے مِنَ الْحُرُوفِ مُدْنِي وہ شباہت مدنی ہوگی کہ جو وہ شباہت حروف میں سے ہوگی دیکھیں مدنی اس شیر میں جو ہے اس شیر جو پڑھا ہے اس میں مدنی متعلق ہے اور آخر میں آرہا ہے اور متعلق مِنَ الْحُرُوفِ جار و مجور یہ متعلق ہے اور مقدم ہو گیا ہے حق یہ تھا کہ آپ نے متعلق سے متاخر ہونا چاہیے جس کا حق یہ ہو کہ وہ متاخر ہونا چاہیے اگر اس کو مقدم کر دیں یفید الحسرہ تو وہ حسر کا فیدہ دیتا ہے یعنی مُسنف نے جار و مجور کو مقدم کر کے یہ بتا دیا ہے کہ حرف کی فیل کی یا اسم کی حرف کے ساتھ مبنی ہونے کی علت حرف کے ساتھ مشابہ ہونا ہے اس کے علاوہ اور کسی شباہت کی ضرورت نہیں ہے اور کہتا ہے اس بات میں مُسنف نے سبقت کی ہے مُسنف نے باز نے کہا ہے کہ مُسنف نے سبقت کی ہے پہلا شخص مُسنف ہے کہ اس نے کہا ہے کہ اسم کی اگر حرف کے ساتھ شباہت ہو جائے تو یہی اسم کے مبنی ہونے کیلئے کافی ہے جناب اشارے کہتا ہے نہیں اس کے علاوہ مُسنف کے علاوہ اس سے پہلے جناب عبالفت ایک نحوی ہیں اور غیر عبالفت انہوں نے بھی کہا ہے کہ اسم اگر حرف کے ساتھ شباہت پیدا کر لے تو یہی کافی ہے اسم کو مبنی بنا دیں گی مزید اسم کو مبنی ہونے کے لیے فیل کے ساتھ شباہت کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد بعد والے شیر میں کہتے ہیں کشبہ الوضعی فی اسم جیتنا والمعنوی فی متا و فی ہونا یہاں سے شباہت مدنی کی اقسام کو بیان کر رہا ہے کہتا ہے اسم کی حرف کے ساتھ بعض اوقات شباہت مدنی شباہت وضعی ہوگی چناب اشارے فرماتا ہے شباہت وضعی سے مراد یہ ہے کہ حرف میں اصل میں ایک حرف پر وضع ہوا ہے یا دو حرف پر وضع ہوا ہے حرف کے اصل وضع ایک حرف پر ہے یا دو حرف پر ہے اگر اسم ایک حرف پر یا دو حرف پر واضح وضع کر دیتا ہے اسم کو تو وہ اسم حرف کے ساتھ شباہت وضعی پیدا کر لیتا ہے اور شباہت وضعی اسم کو مبنی بنا دیتی اس کی مثال جناب مصنف نے کہا ہے فی اسم جیتنا شیر میں جو آیا ہے جیتنا اس میں دو اسم آئے ہیں ایک تازمیر فائل یہ اسم ہے اور ایک نامتازمیر متکلم مالغیر ہے یہ بھی اسم ہے یہ دو اسم تا اور نا جیتنا میں تا اور نا یہ دونوں جو ہے اسم تھے اور اسم کے اصل کیا تھی مورب تھی لیکن اب تا اور نا یہ دونوں زمیریں جو ہیں وہ مبنی ہیں کیوں اس لیے کہ یہ دونوں حرف کے ساتھ شباہت رکھتے ہیں حرفے کے ساتھ شباہتے وضعی رکھتی ہیں تا کی وضع ایک حرف پر ہے اور نا کی وضع بنابراہ ایک قول کے دو حرف پر ہے نون اور الف اب اس کے بات چناب شارح مثال دیتے کہتا ہے وَنَحْوْ يَدٍ وَدَمٍ کلمہ ید اور کلمہ دم یہ دو ایسے کلمہ ہیں کہ ظاہری طور پر ایسے لگ رہا ہے کہ یہ اسم ہیں اور ان کی وضع دو حرف پر ہیں یہ دال ید دال میم دم اسم ہے اور یہ شباہتے وضعی رکھتا ہے اور اس کو مبنی ہونا چاہیے لیکن ہم دیکھتے ہیں لغت عرب میں ید اور دم مورب استعمال ہوتے ہیں تو شباہتے وضعی ہم نے ابھی مصنف نے کہا ہے کہ شباہتے وضعی اسم کو مبنی بنا دیتی ہے جبکہ ید اور دم شباہتے وضعی رکھتے ہیں اور مورب ہیں اگر کوئی اعتراض کرے کہ یہ شباہتے وضعی کے ہوتے ہوئے مورب کیوں ہیں سوال کرے تو اس کا جواب دیتا ہے کہتا ہے اصلہ سلاستن ید اور دم اصل میں جو ہے وضعی طور پر دو حرف پر وضع نہیں ہوئے بلکہ یادیون تین حرفی تھا یادالیا اور دمون اصل میں دامابون تھا دال میم اور واو یہ بھی تین حرفی تھا لہذا تخفیف کے لئے عرب والوں نے یادیون سے یا آخر میں گرا دی ہیں اور دمون ان سے واو کو گرا دیتے ہیں یادن اور دمون پڑتے ہیں تو لہذا وضعی اعتبار سے یہ تین حرف پر وضع ہیں اگر اصل کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ شباہتے وضعی اس حرف کے ساتھ نہیں رکھتے لیکن ابھی ظاہری طور پر ایسے لگ رہا ہے یہ مغالطہ تھا اس کے بعد دوسری شباہت کی قسم بیان کرتے ہیں اور دوسری شباہت کی قسم وہ شباہتے مانوی ہے شباہتے مانوی اگر اس میں پائی جائے اور شباہتے مدنی ہوں اس شباہت کی کوئی چیز آ کر معارض اس میں خاصہ آ کر معارض نہ ہو تو اس میں شباہتے مانوی بھی اسم کو مبنی بنا دیتی ہے کیا ہیں شباہتے مانوی کہتے ہیں کہ اگر اسم حروف کے معانی میں سے کسی حرف کے معنی کا متزمن ہو جائے تو وہ شباہتے مانوی پیدا کر لے گا اور مبنی ہو جائے گا جیسے مثال دیتے ہیں یہاں پر کہ مطا ہے اور ہنا ہے مطا بھی اسم ہے اور اسم کی اصل مورب تھی اور ہنا بھی اسم اشارہ ہے اور اصل میں یہ مورب تھا لیکھ اب مطا اور ہنا دونوں اتفاق سے مبنی استعمال ہوتے ہیں کیوں ان دونوں میں اسم ہے اور ان دونوں میں شباہتے مانوی پائی جاتی ہے حرف کے ساتھ مطا چونکہ حمزہ استفہام یا انہیں شرط کا متضمن ہوتا ہے ان حرف شرط ہیں اور حمزہ یہ بھی حرف استفہام ہے لہذا مطا جو ہے کبھی مطا شرط شرط کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور کبھی استفہام کے معنی میں استعمال ہوتا ہے مطا تو صافر تو کس وقت مصفر اختیار کرے گا شرط کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے یعنی اگر کسی وقت تو سفر اختیار کرے گا جس وقت تو سفر کرے گا میں بھی سفر کروں گا مطا تو صافر مطا یہ اسم ہے اور ظرف مقا زمان ہے اور محلن منصوب ہے اور لفظی طور پر یہ مبنی ہے اے راب کو قبول نہیں کر رہا چونکہ مطا کی شباحت حرف کے ساتھ شباحت مانوی ہیں انہیں شرطیہ کا متضمن ہیں یا حمز استفہام کا متضمن ہیں استفہام کا معنی بھی ادا کرتا ہے شرط کا معنی بھی ادا کرتا ہے اور دوسرا ہے ہونا دو مثالیں دی ہیں اس نے شباحت مانوی کیوں دو مثالیں دی ہیں اس لیے کہ وہ معنی حرفی جس کا اسم متضمن ہے بعض اوقات اس معنی حرفی کے لیے حرف کلام عرب میں وضا کیا گیا ہے جیسے معنی حرفی استفہام ہے معنی حرفی شرط ہے شرط کے لیے بھی کلمہ ان وضا ہوا ہے اور استفہام کے لیے بھی حمزہ استفہام یا وضا ہوا ہے لیکن کبھی کبھی ایک اسم ہے معنی حرفی کا متضمن ہے لیکن اس معنی کے لیے کلام عرب میں حرف کو عرب والوں نے وضا نہیں کیا جیسے کلمہ ہنا ہے ذے اشارہ کے معنی کا متضمن ہے اشارہ کرتا ہے کس کی طرف مقام کی طرف لیکن اس اشارہ کے لیے کسی اسم کو وضا کسی حرف کو وضا نہیں کیا البتہ باز نے کہا ہے کہ اشارہ کے لیے الف لام احدی کو وضا کیا ہے یہ اشارہ کرتا ہے کس کی طرف مقام کی طرف البتہ ایک قول ضعیف ہے گویا کہ اشارہ کے لیے کوئی کلمہ وضا نہیں ہوا کوئی حرف وضا نہیں ہوا لہذا ایک مثال دی ہے کہ اس معنی حرفی کا متضمن ہے اور اس معنی حرفی کے لیے حرف وضا ہوا ہے اور ایک مثال دی ہے کہ ہنا مثلا معنی حرفی کا متضمن ہے لیکن اس معنی حرفی اشارہ کی معنی حرفی ہے اس کے لیے کوئی حرف وضا نہیں ہو اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہاں پر آخری بات اس درس کی کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو کہا ہے زان اور تان یہ دو کلمہ ہیں اسمہ اشارات میں سے ہیں اور اسم ہیں اور یہ مشارن الہ کے محتاج ہوتے ہیں اپنا معنی ادا کرنے میں لہٰذا یہ حرف کے ساتھ شباحت رکھتے ہیں اور ان کو مبنی ہونا چاہیے تھا لیکن شباحت افتقاری کے باوجود یہ زانے اور تانے دونوں مورب ہیں کیونکہ حالت رفی میں زانے اور تانے الف اور نون کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور حالت نسبی اور جری میں یا اور نون کے ساتھ استعمال کریں گے ہا زینے اور ہا تینے یا تینے حالت نسبی اور جری میں اس کا مطلب ہے کہ حالت نسبی اور جری میں اعراب اور ہے اور حالت رفی میں اعراب اور ہے تو اس کا مطلب ہے زانے اور تانے مورب ہیں حالانکہ شباحت حرفی رکھتے ہیں اس طرح حرف اپنا معنی ادا کرنے میں زمیمہ کا محتاج ہوتا ہے تانے اور زانے اس میں اشارہ ہے اپنا معنی ادا حرف کے ساتھ یہ اسم ہیں ان کی شباحت ہیں لیکن اس کے باوجود بھی یہ مورب ہیں کہتے ہیں ہاں زانے اور تانے کی حرف کے ساتھ شباحت ضرور ہے لیکن شباحت کون سے ہے مدنی ہے یا غیر مدنی ہے زانے اور تانے کی شباحت حرف کے ساتھ شباحت ہے لیکن شباحت غیر مدنی ہے یعنی شباہت حرفی رکھتے ہیں شباہت افتیکاری ہیں جس طرح حرف مہتاج ہوتا ہے یہ بھی مہتاج ہوتے ہیں اپنا معنی آدھا کرنے میں کس کے مشارعہ لے کے لیکن اس شباہت کے ساتھ ایک چیز کہ جو اسم کا خاصہ تھا وہ آ کر معارض ہو گیا ہے وہ اسم کا خاصہ کیا تھا وہ تصنیہ ہونا ہے زانے اور تانے کا تصنیہ ہونا یہ تصنیہ ہونا اسم کا خاصہ ہے آ کر اس شباہت حرفی کے ساتھ جب معارض ہو گیا تو نتیجہ کیا ہوا اذا تعارضہ تساقطہ ردہ الہ اسلحی تو دونوں متقاضی یہاں پر اپنا تقاضہ جو ہے وہ ساکت ہو جائے گے دونوں کا اور اسم ہے اور اسم کے اصل مورب ہے اس لئے زانے اور تانے جو ہے یہ مورب ہی رہیں گے یہ شباہت غیر مدنی ہیں یہ ان کو مبنی نہیں بناتی وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ یہ ترجمہ دیکھ لیں اس دونوں اشعار کا عبارت کا حَاظَبَعَبُ الْمُعْرَبِ وَالْمَبْنِي الْعِسْمُ مِنْهُ عَبَعَذُهُ مُتَمَكِّنُ وَهُوَ مُعْرَبُنْ اسم جو ہے اس اسم میں سے بعض اسما جو ہے متمکن ہوتے ہیں وَهُوَ مُعْرَبُنْ اور اسی متمکن کو مورب کہتے ہیں جَارٍ عَلَى الْعَسْلِ جو اسم مورب ہوتا ہے وہ اپنی اصل پر جاری ہوتا ہے وَبَعَذُهُ الْآخَرُ غَيْرُ مُتَمَكِّنُ اور بعض دوسرے جو ہیں وہ غیرے متمکن ہوتے ہیں یعنی وَهُوَ مَبْنِيٌ یعنی وہ مبنی ہوتا ہے اسم بعض اسما جارٍ عَلَى خِلاَفِ الْعَسْلِ وہ اپنے اصل کے خلاف جاری ہوا ہے وَإِنَّمَا يُبْنَا سِوَا اس کے نہیں کہ اگر کوئی اسم کے خلاف اصل کیوں استعمال کرتے ہیں مبنی کیوں استعمال کرتے ہیں سوائے اس کے نہیں کہ مبنی کیا گیا ہے اسم کو کیونکہ اس اسم میں شباحت پائی جاتی ہے اور وہ شباحت جو ہیں حروف میں سے ہوگی کہتا ہے مِنَ الْحُرُوفِ مُتَعَلِقُن بِقَوْلِهِ مُسَنِّف کے اس قول کے ساتھ کہ جو مدنی ہیں اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے مدنی سے کیا مردب ہے یعنی مُقَرْبِن لَهُ یعنی شباحت حرفی ہیں کہ جو مدنی ہیں یعنی اس اسم کو حرف کے قریب کرنے والی ہے وَحْتَرَضَاً غَيْرِ الْمُدْنِي مُسَنِّف مُدْنِي کی قید لگا کر بچا ہے کس سے غیرِ مدنی شباحت سے وَحْتَرَضَهُ شباحت غیرِ مدنی کیا ہوتا ہے اس کی تعریف کر رہے ہیں کہتا ہے ہُوَ مَا وہ ایسی شئے ہیں کہ اس کو آرز ہوتی ہے ایسی چیز یقتزل اعرابہ کہ جو اعراب کا تقاضہ کرتے ہیں یعنی اسم کا خاصہ جیسے کلمیں ایو ہے جب اس کو استفام میں اور شرط میں استعمال کریں فَإِنَّهَا أَشْبَحْتِ الْحُروفَ فِي الْمَعْنَا یہ شباحت مانوی رکھتا ہے حروف کے ساتھ لیکن آرز ہا لیکن اس کلمیں ایو کو آرز ہو گیا ہے اس کا لازم الاضافہ ہونا لازم الاضافہ ہونا چونکہ اسم کا خاصہ ہے لہٰذا یہ آرز ہو گیا ہے جب ادھر سے شباحت ادھر سے یہ اسم کا خاصہ آپ اسم متعارض ہوں گے دونوں کو ہم ساکت کر دیں گے اصل یہ پھر مورب رہے گا وَيَكْفِ فِي بِنَا الْإِسْمِ شَابَهُهُ بِالْحَرْفِ مِنْ وَجْهِنْ وَاہِدٍ کہتے ہیں کافی ہے اسم کے مبنی ہونے میں کہ وہ مشاہبت رکھتا حرف کے ساتھ ایک ہی وجہ سے ایک ہی شباحت اس کو مبنی بنا دیتی ہے بخلاف منعصرف بخلاف اس کے اسم غیر منصرف بنانا چاہیں فَلَا بُدَّا مِنْ شَابَهِهِ تو ضروری ہے اسم غیر منصرف کا مشابہ ہونا فیل کے ساتھ دو وجہین سے دو سبب اس میں پائے جائیں کیوں ایسا ہے اَلَّلَهُ اِبْنُ الْحَاجِبِ اِبْنِ حَاجِبِ نے اس کی تعلیل اور سبب کو بیان کیا ہے اپنی کتابِ عمالی میں کیا بیان کیا ہے اَنَّلْ شَبْحَ الْوَاہِدَا بِالْحَرْفِ جب ایک شباحت اسم حرف کے ساتھ رکھے گا يُبْعِدُهُ عَنِ الْإِسْمِيَتِ وہ شباحت اس اسم کو اسمیت سے دور کرے گی وَيُقَرِّبُهُ مِمَّا اور وہ شباحت اس اسم کو قریب کر دے گی مِمَّا اس شئے کے یعنی اس حرف کے کہ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِسْمِ کہ اس حرف اور اسم کے درمیان کوئی مناسبت نہیں ہے إِلَّا فِي الْجِنسِ الْعَام مگر یہ ہے کہ دونوں جنسِ عام جن دونوں کلمہ کہلاتے ہیں وَهُوَ قَوْنُهُ قَلِمَةٌ وہ جنس عام کیا ہے کہ اس کا ہونا ہے کلمہ یعنی حرف بھی کلمہ ہے اور اسم بھی کلمہ ہے وَوَشَابُهُ الْإِسْمِ بِالْفِيلِ وَإِنْ كَانَنَوْا آخَرِ کہتا ہے اسم کی فعل کے ساتھ شباحت اگرچہ فعل ایک دوسری قسم ہے اسم ایک دوسری قسم دو الاغ الاغ قسم ہیں اِلَّا أَنْهُ لَيْسَ فِي الْبُعْدِ اَنِ الْإِسْمِ لیکن فعل اسم سے بود میں حرف کی طرح نہیں ہے جس طرح حرف دور ہے اسم سے اور اسم حرف سے دور ہے اس طرح نہیں ہے بلکہ کیا ہے دونوں میں ایک قسم کی وجہ اشتراک پائی جاتی ہے کہ دونوں کلام کا روکنے عمدہ واقع ہوتے ہیں اس لیے جو ہے فعل والی صفات اسم کو دینے کے لیے اسم میں دو شباحت کا ہونا ضروری ہے پاچی ختم ہوگی وَفُوْهِ مَا مِنْ حَسْلِ مُسَنِّفِ مُسَنِّف کے حاصر لانے سے سمجھا گیا ہے جو کلام اوپر شیر پہلے میں مدنی متعلق کو آخر میں لائیا ہے اور من جار مجور کو پہلے لائیا ہے جار مجور کا پہلے ہونا حصر کا فیدہ دیتا ہے کہتے ہیں مُسَنِّف نے منحصر کر دیا ہے کہ اسم جو ہے مبنی ہونے کی لد کیا ہے فِي شَبْهِ الْحَرْفَ فَقَت کہ وہ فقط حرف کے مشابہ تو یہی کافی ہے عدم اعتبار غیرہی شباحت غیرہی حرفی معتبر نہیں ہے اسم کے مبنی ہونے میں وَسَبَقَهُ الٰ ذَلِكَ عَبُ الْفَتْ کہتا ہے سَبَقَهُ الٰ ذَلِكَ اس کی طرف جو ہے عَبُ الْفَتْ نے سبقت کی ہے اور غیر عَبُ الْفَتْ نے بھی اس کی طرف سبقت کی ہے مُسَنِّف سے پہلے انہوں نے کہا ہے وَإِنْ قِيلَنْ إِنَّهُ لَا سَلَا فَلَهُ اگرچہ کہا گیا ہے کہ یہ مُسَنِّف جو ہے لَا سَلَا فَلَهُ اس سے پہلے کوئی بھی سابق شخص نہیں تھا اس بات کے کہنے میں کہ شباحت حرفی جو ہے یہ اسم کو مبنی بنا دیتے ہیں یہ شباحت حرفی ہی کافی ہے اس کے مبنی ہونے کے لیے اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یا جو ہے اسم حرف کے ساتھ شباحت وضعی رکھتا ہو کیا مطلب ہے بیان کرتا ہے بابا یعنی لگا کر کہ اسم کو وضع کر دیا جائے ایک حرف پر یا دو حرفوں پر تو اسم حرف کے ساتھ شباحت وضعی پیدا کر لے گا کما ہوا الاصل فی وضح الحرف جس طرح کے ایک یا دو حرف پر وضع ہونا یہ حرف میں اصل ہے کما فی اسم جیتنا اسم اصل میں اسم اینے تھا تصنیہ تھا اور جب اس کو جیتنا کی طرف مضاف کیا تو اضاف کی وجہ سے انہوں نے تصنیہ گرا دی اس لیے اسم اے پڑا آئے اصل میں اسم اینے تھا کہتا ہے جس طرح کی جیتنا کے دو اسموں میں جو ہے شباحت تا اور نا وہ تو کون سے ہیں تا اور نا ہیں فَإِنَّهُمَا بَسْبَادَا کی وہ دونوں اسم وہ دونوں جو ہیں یعنی تا اور نا اسمان دونوں اسم تھے وَبُّنِيَا اور دونوں کو مبنی کرا دیا گیا ہے لِشَابِهَا الْحَرْفَا چونکہ دونوں کا مشابہ ہونا ہے حرف کر کس میں فی ما ہوا الاصل اس چیز میں کہ جو اصل ہے کیا اصل ہے اَنْ يُوزَا الْحَرْفُ عَلَيْهِكِ اس اصل پر حرف کو وضع کیا جاتا ہے وَنَهُوْ يَدٍ وَدَمٍ اگر کوئی کہے کہ یاد اور دم یہ دو حرفی ہیں شباحت وضعی رکھتے ہیں ان کو مبنی ہونا چاہیے تھا حالانکہ یہ مورب ہیں تو اس کا جواب کیا ہے کہتا ہے اصلہ سلاستن یاد اور دم اصل میں جو ہے تین حرفی ہیں شباحت وضعی حرف کے ساتھ نہیں رکھتے وَقَشَ بِعِلْمَانْوِي بِأَنْ يَكُونَ الْإِسْمُ مُتَزَمِّنًا مَعْنَ مِنْ مَعْنِ الْحُرُوْحِ یا کہتے ہیں جس طرح شباحت مانوی ہے اگر اسم حرف کے ساتھ شباحت مانوی پیدا کر لے شباحت مانوی کیا ہوتی ہے با بیانیاں لگا کر بیان کرتا ہے بِأَنْ يَكُونَ الْإِسْمُ مُتَزَمِّنًا مَعْنَ مِنْ مَعْنِ الْحُرُوْحِ اگر اسم معنی حرفی میں سے کسی معنی کا متزمن ہو جائے سواؤن وزئالِ ذَلِكَ الْمَعْنَ حَرْفٌ املا برابر ہے کہ اس معنی حرفی کے لیے قلاؤں میں اور اس لغت میں حرف وضع کیا گیا ہو یا حرف وضع نہ کیا گیا ہے اگر معنی حرفی کا متزمن ہوگا تو یہ شباحت معنی پیدا کر لے گا فَالْأَوَّلُ یعنی معنی حرفی کا مزمن ہے اور اس معنی حرفی کے لیے حرف وضع کیا گیا ہے کمافی متا جس طرح کے وہ شباحت معنی متا میں موجود ہے فَإِنَّهَا إِسْمُن بس بتا کی کہ یہ کلمہ متا اسم تھا وَبُنِيَت اور اس کو مبنی قرار دیا گیا ہے لِتَزَمُّنِهَا مَعْنَا انہیں شرطیت ہے چونکہ یہ معنی انہیں شرطیہ کا متزمن ہے او حمزت الاستفام یا حمزہ استفام کا متزمن ہے تو لہٰذا یہ معنی حرفی کا متزمن ہے اور اس معنی حرفی کے لیے استفام کے لیے حمزہ اور شرط کے لیے انہیں شرطیہ وضع ہوا ہے وَالثَّانِ یعنی معنی حرفی کے جس کے لیے اس معنی حرفی کا متزمن ہے لیکن اس معنی حرفی کے لیے حرف وضع نہیں کیا عرب میں وہ کیا ہے وہ شبہت مانوی ہے ہنا میں یہ ہنا اسم ہے معنی حرفی اشارہ کا متضمن ہے اشارہ معنی حرفی ہے لیکن اس اشارہ کے لئے حرف کو وضع نہیں کیا فَإِنَّهَا اسْمٌ پس ہنا اسم ہے وَبُونِيَت اور اس کو مبنی قرار دیا گیا ہے لِتَزَمُّنِهَا چونکہ اس کل میں ہنا کا متضمن ہونا ہے معنی اشارہ کا أَلَّذِي وہ اشارہ قَانَ مِنْ حَقِّهِ اس اشارہ کا حق یہ تھا معنی حرفی کا حق یہ تھا اَنْ يُزَا لَهُ حَرْف انکہ اس کے لئے حرف وضع کیا جائے لِأَنَّهُ كَالْخِطَاب چونکہ اشارہ خطاب کی طرح ہے دیکھیں خطاب معنی حرفی ہے بغیر مخاطب کے خطاب نہیں ہو سکتا تو اشارہ بھی معنی حرفی ہے معنی حرفی ہے اشارہ بغیر مشاروں لے کے سمجھ میں نہیں آتا تو لہٰذا اشارہ خطاب کی طرح تھا جب خطاب کے لئے کافے خطاب کو وضع کیا ہے حرف کو تو اشارہ کے لئے بھی حرف کو وضع ہونا چاہیے تھا لیکن وضع نہیں آیا وَإِنَّمَا أَوْرِ بَا ذَانِ وَتَانِ اگر کوئی کہے کہ ذَانِ اور تَانِ یہ اس میں اشارہ ہیں اور یہ محتاج ہے مشاروں لے کے شباہتِ افتیکاری پائی جا رہی لیکن اس کے باوجود یہ کیا ہیں مورب ہیں کیوں کہتے لِأَنَّ شَبَالْحَرْفِ عَارَضَهُ کیوں کہ بتا کی ایک شباہتِ حرفی اس میں پائی جاتی ہے لیکن اس شباہِ حرفی کو آرز ہوئی ہے مَا وَوْخَاسَا يَكْتِ ذِلْعِرَابَا کہ جو اسم کے مورب ہونے کا تقاضہ کرتا ہے وہ کیا ہے ہوا تَسْنِيَةُ وہ تَسْنِيَةُ ہونا ہے ذَانَ عَرْتَانِ کا اللَّتِ هِيَا مِنْ خَسَائِسِ الْأَسْمَا وہ تَسْنِيَةَ جو ہے خَسَائِسِ اسْمَا میں سے ہے شباہتِ وضعی ہوگئی شباہتِ مانوی ہوگئی وَقَذَشَّ بِحِلِ استِمَالِ انشاءاللہ در سے آئندہ میں یہ عرض کریں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ